اچھا دوسرا اب بات رہ گی تھی فی میل رمانڈ کی کہ اگر کوٹ کسی بھی فی میل میں سوائے ڈکیتی یا قتل کے جرم میں جو ہے کوٹ دے گی رمانڈ عورت کا اگر اس کے علاوہ کوئی دوسرا اس میں معاملہ ہے جس میں قتل یا ڈکیتی کے علاوہ تو اس کے لیے رمانڈ عورت کا نہیں دیا جائے گا اس کو کوٹ جیل بھیجے گی اور جیل بھیجنے کے بعد پھر آپ پوچھیں گے کہ اس میں کس طرح سے عورت کی تفتیش کیا جائے گا کس طرح سے تفتیش کرے گی پولیس اس کے لیے پھر مقرر کیا جائے گا ایک لیڈیز پولیس اور عورت اور دوسرا جو ہوگا جیل کا فیسر ہوگا ایک اور تیسرا آئی ہوگا وہ ملکیر جو ہے اس میں عورت کی تفتیش جیل میں ہوگی جس کے بعد اس میں یہ ہوگا کہ جب بھی ضرورت ہوگی اس وقت رمانڈ کے دنوں میں یا تفتیش جتنی دیر کمپلیٹ نہیں ہوتی وہ جیل کے اندر اسی طریقے سے اس کی جو ہے تفتیش ہوگی اس کے بعد پھر اگر وہ اس کو کوئی رکوری کے لیے عورت کو انہوں کو لے کر جانا ہو کسی جگہ کے اوپر تو وہ اس کا پھر جو پرسیڈر ہے وہ جو مطلقہ آئی ہوگا وہ کورٹ سے اجازت لے گا مطلقہ مجیسٹریٹ سے اجازت لے گا کہ ہم کو فلان جگہ پر رکوری کرانے کے لیے یہ ملزمہ یہ خاتون جو اس میں نامدد ہے وہ ہم کو چاہیے ہم نے اس کو لے کر جانا ہے وہ رکوری کروانی ہے تو پھر کوٹ اس کو اجازت دے گی اور اس کے علاوہ پھر ایک پولیس والی کانسٹیبل اس کے ساتھ جائے گی وہ کانسٹیبل پہلے تو جو ملی ہے وہ تو ان کی مرضی سے تفتیش کے لیے تو مل گئی نا لیکن اب اس کے بعد جب رکوری کے لیے لے کر جانا ہے پھر جو پولیس کانسٹیبل عورت کانسٹیبل ملے گی وہ کوٹ خود مقرر کرے گی اس کو اور پھر وہ اس میں ایک اور بھی پروسیڈر ہے کہ وہ صبح سورج نکلنے کے بعد سے اسے لے کر جائیں گے اور سورج گروب ہونے سے پہلے واپس انہوں نے جیل میں اس کو واپس بھیجنا ہوگا تو اور یہ اس طریقے کے دیعت ایک فیمل کے سے تفتیش جو ہے اس میں کی جاتی ہے باقایا تو آپ نے دیکھا ہے کہ پرچوں میں عورت کے خلاف رمان نہیں دیا جاتا اور اس کو جیڈیشل کروا دیا جاتا ہے تو یہ دوستو آج کی ویڈیو تھی امید ہے کہ آپ دوستو کو پسند آئے گی تو نیکس ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ